اور آخرت سے ہے لہٰذا اس پر صاحب تو ملتا ہی ہے لیکن ان چیزوں میں نیت کرے جن کا تعلق زینت زینت جسمانی یا دنیا یا امور سے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بے پہنانات وہ بھی صاحب ملے گا مثلا جمعہ کو نام خوشبو لگایا یہ نیت کہ اللہ کے لوگ تو خوشبو بہت پسند کرتے تھے لگایا تو اور بھی صاحب ملے گا خوشبو لگانے سے مسجد کی تازیم ہوگی نیت کرے کہ جو شخص میرے پاس بیٹھے گا خوشبو پاکے خوش ہو جائے گا نیت کرے کہ میرے پاس جو ہے جو اگر بیٹھے پاس بدبوت تھی تو اسے ازیاد نہیں دوں گا میری خوشبو سے اس کو رحمت پہنچوں گا اور میری غیبت سے بچے گا وہاں بھی صاحب ملے گا نیت کرے کہ تازہ خوشبو سے دماغ کو موطر ہو جائے گا اور جس مجلس میں بیٹھوں گا اس کی باتیں اچھی طرح سے نشن ہوں گی یہاں بھی خوشبو لگانے کے عمل ایک ہے لیکن اس کے در اتھی نیتیں شامل کرتی ہیں الگ الگ سواب بلیں اس کو تمام نیتیں کر لی جائیں تو الگ الگ سواب کا مستق ہوگا اگر کوئی محض دلسلتی جسمانی اور خواہش نفس کی لگاتا ہے تو سواب سے محرم رہے گا اس حدیث میں آمال کے بارے میں نے فرما گیا ہے آمال سے مراد نماز روزہ حج زخاة ہو رہا ہے اس قسم کے آمال بغیر نیت کے محتوط پر نہیں ہوتے خدا کے پاس قبول ہوتے کوئی شخص بغیر نیت کے نماز پڑھتا ہے یہ نماز قبول نہیں ہوگی اس طرح بغیر نیت کے ہزاروں روپے خرچ کر رہا ہے زکاة کی نیت نہیں ہے زکاة ادھانی ہوگی یہ دیکھیں بغیر اس کے بھوکا پیسہ ہے ایروزہ نیت کے ایروزہ نہیں ہوگا آمال سے مقصودہ ہے